کہ عبیب نے بنا فرمایا فرمایا کوئی اونچا اللہ اللہ نہ کرے جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو سو رہا ہو تو اس کے سامنے اونچا ذکر نہ کرو کہتے ہیں میں ایک دن اونچا اونچا ذکر کرنا تھا اونچا 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 میں ذکر کرنا تھا کیونکہ عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نو پھر میں نو کھیڑا پول دیا پول دیا پول گئی نو میں کجل پایا زیار بے ویکڑے پھر او دی آو آ دی چروندے آئیں ڈول گئی نو کہتے ہیں میں اونچا ذکر کرنا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں نے ڈانٹ دیا فرمایا تجھے نہیں بتا حضور نے منع کیا تو عمر نے ڈانٹا تو میں چھپ کے ویٹ گیا کونے میں حضور آئے نا نماز پڑھانے تو معبوم نے پتا کیا وہ عبداللہ کدھر ہے کہتے ہیں میں کونے میں تھا حضور نے فرمایا کیا ہوا تو میں رو پڑا میری عزت بڑی تھی نا مدینے میں کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا نبی کریم نے فرمایا کیا ہوا عرض کی حضور کچھ نہیں پھر بھی بتاؤ کہتا ہے میں رو پڑا میں نے کہا یارسل اللہ میری غلطی تھی تو سیدنا فاروق آدم نے ڈانٹ دیا ہے فرمایا ہوا کیا یارسل اللہ میں اونچا ذکر کرنا تھا اور بات بھی ٹھیک ہے کچھ لوگ قریب نماز پڑھ رہے تھے حضرت عمر نے منع کیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلاؤنا ذرا عمر کو خود قانون غزور نے بنایا ہے کہ اونچا ذکر نہ کرے جب کوئی نماز پڑھ دلاؤنا عمر کو جنابی عمر آئے تو حضور نے فرما عمر میرے عبداللہ کو کوئی نہ ڈانٹے کسی انپڑ سے کسی دیاتی سے کسی بھولے سے انداز دے کے حضور کا اسے کوئی نہ ڈانٹے اگر حضور نے فرما تمہیں پتہ یہ میرے لئے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے آئے صحابہ فرماتے ہیں یہ خوش نصیب ہے جس کی رو بھی محبوب کے آتھوں میں نکلی اور جب جنازہ اٹھا تو حضور کی داڑی سے ہم نے آنسوں کے کترے ٹپکتے دیکھے مدینہ میں رواج تھا مدینہ میں رواج تھا کہ قبر میں قریبی عزیز اتارا کرتے تھے پر ان کا تو مدینہ میں رشتہ دار ہی کوئی نہیں تھا حضرت عمر فاروق اور جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے ہم قبر میں اتارتے ہم اتارتے جب ان دونوں نے اٹھایا قبر میں گئے تو کہتے ہیں کمال دیکھو اللہ کے رسول ہم دونوں سے پہلے قبر میں اتر گئے اور حضور نے یل بدایا وہ نہایا میں موجود ہے کہا مجھے دو میں قبر میں اتارتا ہوں کہتے ہیں حضور نے تنے تنہا پکڑا تنے تنہا قبر میں اتارا پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا نبی کریم علیہ السلام نے قبر میں رکھا اور ساتھ فرمائے اے اللہ میں آج شام تک اس سے راضی تھا تو بھی اپنے کرم سے اس سے راضی ہو جائے